پنجاب کی وزارت اطلاعات سے فیاض الحسن چوہان آؤٹ پھر دوست عاشق آوان نے قریض سنبھال لی وزیراعلا پنجاب کی معاونے خصوصی برائے اطلاعات مقرر فیاض الحسن چوہان کے پاس محکمہ کاؤلونیز کی وزارت رہے گی مہر محمد اسلام اور زبار حسین پنجاب کا بینہ سے باہر اپوزیشن کے بیانیے کا مقابلہ حکومت نے کمر کس لی وزیراعظم کا ارکان اسمبلی کو اپوزیشن بیانیے کے خلاف متحرک ہونے کا حکم اپوزیشن رہنماؤں کی کرپشن عوام بے نقاب کرنے کی ہدایت وزیراعظم مران خان کی زیر صدار ترجمانوں کا اجلاس آہم فیصلے کیے گئے وزیراعظم مران خان مختلف منصوبوں کا افتتاہ اور سنگے بنیاد رکھیں گے بلاول بھٹو زرداری کے گلگل بلدستان سے شہر اقتدار پار تنقید کے نشتر عمران خان کی سیاست کو منافقانہ قرار دے دیا کہا جب سے اقتدار میں آئے ہیں بے روزگاری اور کرپشن بڑھ گئی پہلے نوے روز میں کرپشن کے خاتمے کا دعویٰ کیا پھر کہہ دیا کوئی بٹن نہیں جسے دبا کر حالات بہتر کر دوں گا وزیراعظم صاحب آپ لوگوں کی طاقت سے ڈرے ہوئے ہیں گلگل بلدستان کے لوگ پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں شیرمین پیپلز پارٹی کا گلگل بلدستان میں جلسے سے خطاب اگلا سال الیکشن کا گلگل بلدستان الیکشن مسلم لیگ نون ہی جیتے گی مریم نواز کی پیش کوئی کہتی ہیں شین نون اور امیم لیگ کی باتیں کرنے والوں کو پیغام مل گیا ہم اکٹھے ہیں آپ مو پر ہاتھ پھیر کر کہتے ہیں نہیں چھوڑوں گا یہ وہ انتقام ہے جو نظر آ رہا ہے مریم نواز کی اتصاب عدالت آمد کمرہ عدالت میں شہباز شریف سے ملاقات حمزہ شہباز کو گلے لگایا تھبکی بھی دی مانی لانڈرنگ ریفرس میں شہباز شریف حمزہ شہباز پر گیارہ نومبر کو فرد جرم آئد ہوگی نوسر شہباز کی مستقل حاضری معافی کی درخواست مسترد اشتہاری قرار دینے کی کاروائی شروع کرنے کا حکم کمر درد ہے جیل میں میڈیکل کی سہولیات فراہم نہیں کی جا رہی بکتر بند گاڑی میں لیٹ کر عدالت پہنچا عدالت کے روبرو شہباز شریف کا بیان شاہد خاقان آباسی کہتی ہے کابینہ اجلاس ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی چیز مہنگی ہو جاتی ہے ایسے فیصلے ہوتے ہیں جس سے چند افراد کو فائدہ ملتا ہے پی سی سی کے فیصلوں کو عوام کے سامنے رکھا جائے غریب آدمیم بجلی کے بل آدھا کرے یا بچوں کو خورا کرے وزیراعظم ہر ہفتے تقریر کر دیتے ہیں مہنگائی کم کرنے کی خوشخبری نہیں دی لیگی رہنما کی کراچی میں پریس کانکرس لیگی رہنما احسن اقبال کہتے ہیں حکمرانوں کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں ماتھے سے پسینہ نکل رہا ہے ظلم کا نظام جلد ختم ہونے والا ہے شہباز شریف کو بکتر بند گاڑی میں لانے کی مضمت کرتے ہیں یہ ذاتیات پر مبنی احتساب کر رہے ہیں ہم عمران نیازی کو گھر بھجوا کر ہی اپنا احتجاج بند کریں گے اس ناہل حکومت نے عوام کا جینہ دھوبر کر دیا ہے مریم اورنگزیب کہتی ہیں وزیر آزم کی کامتی ٹانگیں سب کو نظر آ رہی ہیں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو ناحت بند کیا ہوا ہے جیل میں بند کر کے ملاقاتیں بند کر دیں شہباز شریف کو کچھ ہوا تو ذمہ دار عمران خان ہوں فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں ٹانگیں حمزہ شہباز کی کام رہی ہیں بکتر بند گاڑی میں جانے سے انکار کرتے ہیں کھربوں کی چوری کی ہے کیا انہیں لگجری گاڑیوں میں بھیجیں ووڑ کو عزت دو کا مطلب ہے مجھے لندن جانے دو حمزہ اور بیگم سفدر کا ملنا پیش گوئی غلط کرنے کی کوشش ہے شاہد خاقان عباسی چاہتی ہیں ان سے کوئی سوال نہ پوچھا جائے موصوب کو کرپچن میں محال پر میاں مفرور نے گدی سونپی شہباز گل کی لیگر انوا پر تنقید کے نشتر کہا نور لیگ کی اداروں کے خلاف حرزہ سرائی شرمناک ہے کچھ کردار کے کالے میاں مفرور کے آلائکار بنے ہوئے ہیں ملکی بربادی کا ذمہ دار شریف ٹبر ہے شبلی فراز کہتے ہیں پی ڈی ایم کی قیادت یہ نہ سمجھے کہ آیا صادق ویان کی بات پس منظر میں چلی جائے گی پاکستان کے عوام ملک دشمن بیانی اور مزار قائد کی بے حرومتی کا حساب چاہتی ہیں قومی اداروں کے خلاف زہر پھلا کر دشمن کو خوش کرنے کی مضموم کوشش کامیاب نہیں ہونے دیں گے اپوزیشن رہنماؤں کو کوئی سمجھ بھوج نہیں غیر فطری اپوزیشن اتحاد کی شکست کا آغاز ہو چکا وزیرعالہ عثمان بزدار کی پی ڈی ایم رہنماؤں پر کڑی تنقید کہا غیر فطری اتحاد کے پاؤں اکھڑ گئے اب بھی وقت ہے ہوش کے ناخن لیں اداروں کی عزت و احترام پر ہم حرف نہیں آنے دیں گے آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا سے امریکی نمائندہ خصوصی ظلم قلیل ذات کی ملاقات وفوت کی سطح پر ہونے بالی ملاقات میں خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر تبازلہ خیال افغان عمل کے حوالے سے بھی گفت ہوگو کیا درست ہے کیا غلط فیصلہ کون کرتا ہے اسلام آباد ہائی کورڈ نے پی ٹی اے سے رولز بارے تفصیلات طلب کرنی آگے جا رہی ہے اور آپ پیچھے لے کر جا رہی ہیں کرونا کے دوران ٹک ٹاک کم رات یابتہ طبقے کے لیے آمدن کا ذریعہ رہا ہے چیف جسٹس اتھر مین اللہ کے ریمارکس سماعت چار ہفتوں کے لیے ملک قومی ائرلائن میں سزا و جزا کا عمل جاری جالی ٹیمپر ڈگری اور دستاویزات پر پانچ ملازمین برطرف بغیر اجازت طبیل غیر حاضری پر چھے سرکاری معلومات افشا کرنے پر ایک کنٹریکٹر سے رشوت خوری پر دو غیر قانونی کاموں میں ملوث ہونے پر تین سرکاری ریکارڈ کی چوری اور ضائع کرنے پر پانچ اور سمگلنگ میں ملوث ایک ملازم نوکری سے پارے پاکستان میں کرونا کی دوسری لہر پارلیمنٹ ہاؤس میں بھی زد میں آ گیا بیس سے زائد ملازمین میں وائرس کی تشخیص قائمہ کمیٹیوں کے اجلاس پر پابندی آیت پرگو اور مہمانوں اور سٹاف کے داخلے پر بھی پابندی آیت کرنے کا امکان پابندی کا حتمی فیصلہ چیئرمنٹ سینٹ کریں گے کرونا وائرس کے باعث اسلام آباد کے مزید پانچ تعلیمی ادارے سیل جی ایٹ ون کے نیجی سکول اسلام آباد موڈل کالیج فار گلز راول ٹاؤن اور ایف ایٹ فور کے نیجی سکول میں دو دو کیسز ریپورٹ پاکستان میں کرونا سے مزید بارہ مریضوں کا انتقال امواتو چھ ہزار آٹھ سو پینٹیس ہو گئیں مزید ایک ہزار ایک سو تیس افراد میں وائرس کی تشخیص تین لاکھ پینٹیس ہزار تراندوے مریض تین لاکھ پندرہ ہزار سے زائد سحتیاب تیرہ ہزار تین سو تین تالیس مریض زیر علاج دنیا بھر میں کرونا سے بارہ لاکھ سات ہزار ہلاکتیں چار کروڑ انتر لاکھ مریض امریکہ میں دو لاکھ چھتیس ہزار پانٹ سو ایک برازیل میں ایک لاکھ ساٹھ ہزار ایک سو چار بھارت میں ایک لاکھ بائیس ہزار چھے سو اکیہون میکسیکو میں بانوے ہزار روپ میں اٹھائیس ہزار چار سو تیہتر اور سعودی ارم میں پانچ ہزار چار سو دیس اموات کابل میں یونیورسٹی میں دہشت گردوں کا حملہ دھماکے فائرنگ بیس طلبہ جامحک پچاس سے زائد زخمی ہو گئے طلبہ کی بڑی تعداد کو یونیورسٹی سے باہر نکال لیا گیا افغان فورسز کی بھاری نفری یونیورسٹی میں داخل چھے گھنٹے مقابلہ تینوں دہشت گرد مارے گئے جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے زلزلے سے متاثر ترک شہر آدمی میں اٹھاون گھنٹوں بعد کم سن بچی کو ملبے سے ریسکیو کر لیا گیا ابتدائی تبدیمداد کے بعد بچی اسپتال متقل اکیاسی لاشیں ملبے سے نکال لی جا چکی ریسکیو کا عمل جاری آجری صدر کا آرمینیا کے خلاف آخری دم تک لڑنے کا آزن ہر قیمت پر علاقہ خودمختاری یقینی بنائیں گے الہام الیوب کا آرمینیا سے جنگ پر رد عمل کہتے ہیں آجربائی جان علاقہ خودمختاری پر سمجھوتا نہیں کرے گا وہ عملے کا فہام و تفہیم سے حل آرمینی فوج کو متنازع علاقے چھوڑنے سے مشروع کرونا کیسز میں کمی امان میں ایسو پیز کے ساتھ تعلیمی سرگرمیاں بحال سٹاف، طلبہ اور اسازہ ماس پہننے کے پابند سکولوں میں سپری کروا دیا گیا سماجی فاصلوں پر بھی عمل یقینی بنانے کی ہدایت ایسو پیز سکولوں میں آویزہ کر دیئے گئے موسیقی